موسیقی 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 واجهد ان رحمتنا عبدو ورسول المعوث الى الاسود والامر لتکرین ماترین اخلاق لا يخلق نبي بعده ولا امت تراد امت ولا شرعة رد شرعته ولا كتاب بعد كتاب اما بعد فان افضل الكلام كلام الله وخير الهدي الهدي رحمد صلى الله عليه وسلم واشغل روح محدثاتها فان كل محدثتهم بدعا وكل بدعة ولا نوك نوالة في النار اعوذ بالله السمع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كبا كتب على الالذين من قبلكم لاول لكم تتقون واجب الهترام میرے ماں و بہنوں رمضان و باقر کے اس بابا برکت مہینے کی سعادتیں برکتیں رحمتیں آپ سمیڑ رہی ہیں اور اللہ اللہ رب العالمين آخر تک توفیق عطا فرمائے کیسی ترہا یہ مہینہ گزرے آپ کا زیادہ وقت نہیں لگا کیونکہ اکثر ملکے ہیں صبح سے آئیے دیرے پہلے دورے میں تفسیر ہوتا ہے بس میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات ختم کروں گا میری ماں و بہنوں ایک دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر مغوایا اور پھر آپ ممبر پر چھڑے ممبر پر چھڑتے وقت ممبر پر چھڑتے وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے اس سیوری پر قدم رکھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ جملہ نکلا آمین پھر میری نبی نے اس سیوری پر قدم رکھا تو پھر آپ نے کہا آمین جب آپ نے تیسری سیوری پر قدم رکھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا آمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث آپ نے باہا سنے ہوگی علماء سے معلومات سے میں اس حدیث سے ایک نکتہ ایک مسئلہ آپ کے سامنے رہنا چاہتا ہوں اگر آپ کی توجہ گئے تو انشاءاللہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے کر نمبر سے خطرے تو صحابی کرام رضوان اللہ علیہ حجمعین نے پیارے میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا کہا اللہ علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ممبر پر چھٹے وقت ہم نے جو عمل آپ کا دے دیتا ہے یہ عمل آپ نے اس سے پھیلے نہیں کیا آپ نے ممبر کی پیری سیری پر قدم رکھا کہا آمین دوسری سیری پر قدم رکھا کہا آمین تیسری سیری پر قدم رکھا کہا آمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا مجھا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقایا میرے ساتھی ہو جب میں نے اس ممبر کی پیری سیری پر قدم رکھا تو میرے پاس جب میں نے امین علیہ السلام آئی اور جب میں نے امین نے بدعا کی جب میں نے امین نے کہا وہ لوگ تباہوں پر قدمت ہو جائیں وہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں جو لوگ میرے پر قدمت کا نام سن لے اور دگو دنا پڑے صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا نام لے اور دگو دنا پڑے وہ لوگ تباہوں پر قدمت ہو جائیں وہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں وہ لوگ بڑے پتنصید ہیں بڑے پتنصید ہیں کہ جو وہ حفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن لے اور دگو دنا پڑے یہ دروت پڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب ہے آپ کا احترام ہے صحابہ اکرام عزیزان اللہ علیہ و اجمعین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شگلوں سے کہتے ہیں اوہ میرے بچوں اوہ میرے ساتھیوں ہم نے کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنکھ کے اور پتہ ہے ہم اللہ کے نبی کے چہر کی طرف کب دیکھتے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کر رہے ہوتے تھے توجہ اس طرف ہوتی تھی تو ہم جلدی سے اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی دیکھ لیتے اور جیسے ہماری طرف اٹھتے ہیں ہماری نظر پر جھگ جھگ جاتا میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تجھے صحابی کو آواز دے تھی جس طرح آپ نے عبداللہ مآس رضی اللہ تعالی مآس رضی اللہ تعالی مآس رضی اللہ تعالی یا مآس تو مآس رضی اللہ تعالی آگے سے سکھوڑے عطب احترام کے ساتھ جواب دیتے لبائی لبائی وسدائی فیدہ قبیم امی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اس طرح اللہ کے محمد پر غب کو جواب دیا کر دیتے عطب احترام کے ساتھ تو جب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا گئے اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرین امیر علیہ السلام نے پھر بدعا کی اس کا اندازہ آپ لگائیے کہ بدعا کرنے والے تمام فرشتوں میں امدل ترین فرشتہ مقرب فرشتہ جبرین امیر علیہ السلام جس کی جمٹی لیے ہے کہ وہ امیار کے پاس وحیر کر آیا کر دیتے وہ مقرب فرشتہ وہ فرشتوں کا سردار بدعا کر رہا ہے اور اس کا امیر تمام انبیاء کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہے ہیں تو پھر اس شخص کی بدرسیبی میں اس شخص کی بدوختی میں اس شخص کی بدوختی میں کیا شخص رہ جاتا ہے کہ جس کے لئے بدعا جبرین امیر نے کی ہو اور آمین محمد رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم آتے ہیں جب میں نے دوسری سیوری پر قدم گا تو جبرین امیر پر بدعا کی کہ وہ لوگ بھی تباہ و بغباد ہو جائیں کہ جن کے جن کو اللہ رب العالمین رمضان مبارکہ یہ برکت مہینہ نصیب فرما دے اور اللہ رب العالمین ان کو معاف نہ کر دے ان کی بخشش سامان نہ ہو جائے وہ بڑا بڑا بخت انسان ہے کہ جس کے لئے اللہ رب العالمین نے اس کو معاف کر کے لئے سارے رسے آسان کر دیئے پورا نظام پورا نظام اللہ رب العالمین نے فدر ڈالا تاکہ میرا ببا مجھ سے معافی مال لے توبہ کر لے استخفار کر لے اور میرے بڑے کو معاف کر اور میری ماؤں پہلو اللہ رب العالمین نے کتنا رہیم اور قلیم ساتھ ہے کہ جاناں مبابا کا یا بلکت مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے اللہ رب العالمین جنت کے آٹھوں تگوازے جو رب دیتا یہ اللہ کی رحمت ہے اللہ کی رحمت ہے کہ جنت کے آٹھ تگوازے ہیں اور جنت کے ساتھ تگوازے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے وہ آٹھوں تگوازے اللہ رب العالمین اپنے بڑے کے لیے کھول دیتا اور جہہنم کے ساتھ اٹھوں تگوازے بڑھ کر دیا جاتا ہے گمراہ کے گھر والے سرکش شیعاتین کو جھٹڑ دیا جاتا ہے اور اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین اپنے بڑے کو مانگنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے کتنا رہیم کا قرزات ہے وہ کہتے تھے کہ میرے بڑے مجھے پکا اوہ دعونی از عجب لکم اوہ کائنات میں بستے والے رو مجھے آواز دیا دو مجھے پکا دو ہر مشکل میں مجھے پکا دو ہر تطریق میں مجھے پکا دو ہر حصیبت میں مجھے آواز دو بیماری میں آواز دو اوہ میرے بندوں جی دنوں بھی آواز دو رات کو بھی آواز دو میں ہر حصیبت تمہاری پکا کو سنتا ہوں تم جس زبان میں بھی مجھے پکا دو میں تمہاری زبان کو سمجھتا ہوں کوئی پتان پشتوں میں میں پکا دے تب بھی اوہ کوئی پنجابی پنجابی میں مجھے آواز دے تب بھی سمجھتا ہوں میرے بندے تُو مجھے پکا دنے کو لگ جانا تُو میرے سامنے ہاتھم اٹھا کے تُو دیکھ جولی پیلا کے تُو دیکھ نتابت کے عشق بہا کے تُو دیکھ تُو مجھ سے زمان یقین کے ساتھ مان کے تُو دیکھ تیری جولی نہ پر دو تب تب کہہ رہے تُو آیا ہی نہیں میرے دھر تُو میرے دھر پہ آتھا لیں اور میرے تُو دیکھ لیے جدت کے ہاتھوں تلوازے کھول دیئے ہیں اور میرے بندے میرے جہنم کے ساتھوں تلوازے بن کر دیئے ہیں میں نے سرکر شیادی کو بیچھے چڑھ لیا ہے تاکہ میرا بندہ تُو لانا ہو میرے دھر پہ آ جائے میرے سامنے دستے سوال تلاز کر دے اُتونی استجب لکن اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَتْبِرُونَ عَمْ عِبَادتِ سَيَدْ خُلُونَ جَهْنَتَ آخِينَ ہو کائنات میں بسنے والے لوگ جو لوگ مجھ سے پاکتے ہوئے شزماتے ہیں میرے سامنے ہاتھ اُٹھاتے ہوئے تک پر کر دے مجھے مانگنے کی کیا ضرورت ہے میرے پاس تو بڑے بڑے پھلا سے ہیں میرے پاس تو بڑے بڑے بھنگلے ہیں میرے پاس تو کارلا بھی ہے جائے داد بھی ہے زمینے بھی ہے بھیک پیلے نمی ہے دنیا کی حق عمد میرے پاس موجود ہے مجھے اللہ سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے اللہ فتح جو مجھ سے مانگتے ہوئے تک پر کر دے سیدھو لون جَهْنَا دَاخِينَ انقریب میں ایسے متقبرین کو جہاں میں داخل کر دا تو میری ماں بہنوں اللہ رب العالمین اپنے بندے کو معاف کرنے کیلئے بہانہ دوگتا ہے بہانے کہ میرا بندہ میرے دھگھ میں آ جائے اور اس کے سارے کو نہ معاف کر تو میری ماں بہنوں اللہ رب العالمین اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے حدیث میں آتا ہے اس حدیث میں غور کیجئے گا جب انسان کے دل میں کسی گناہ کا تصفر آتا ہے دل سے ارادہ دکھتا ہے کسی گناہ کا تو فقشتے اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں اللہ کیا ہم اس کا گناہ نہیں لے کیونکہ اس کے دل میں گناہ کا ارادہ دکھ لیا اس نے ارادہ دکھ لیا تو اللہ رب العالمین وہ رہیم و کریم ساتھ سرماتا ہے او میری فرشتو ابھی میرے بندے نے گناہ کیا تو نہیں ہے ابھی میرے بندے نے گناہ کیا تو نہیں ہے کر لے گا تو کر لے گا تو ابھی گناہ کیا نہیں ہے اور جب گناہ کیا نہیں ہے ایک گناہ نہیں ہے اور جب بندہ کو گناہ کر لیتا ہے تو اس کا ایک گناہ لکھا جاتا ہے ایک گناہ لکھا جاتا ہے لیکن اللہ کتنا رہی پریمزاد ہے جب انسان کے دل میں نیکی کا عج و ثواب کا ارادہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے او میرے فرشتوں میرے بندے نے نیکی کا ارادہ کر لیا ہے اس کی نیکی لکھ دو اس کی نیکی لکھ دو نماز کا ارادہ کر لیا ہے روزہ کا ارادہ کر لیا ہے صداد کا ارادہ کر لیا ہے صداد خیرات کا ارادہ کر لیا ہے اس کے ارادہ پر ایک نماز کی لکھ دو اور جب یہ عمل ملکھر ہے تو اس نیکی کو دس گناہ بڑا ہے دس گناہ بڑا ہے ایسے رہی کو خریف صاحب کہ گناہ کا ارادہ ہوا تو کہاں مطلب تو ابھی کیا نہیں اور نیکی کا ارادہ کیا تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے فرش تو لکھ دو میرے بندے نے ارادہ دکھ لیا ہے اور جب نیکی کر لینا ہے تو سو دس گناہ بڑا دیا جاتا ہے ایسے رہی کو خریف صاحب جس نے اس بابرکت مہینے میں رمضان اور مبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہماری معافی کی ہمارے توبے کے لئے ہمیں پخشش کا پروانہ آتا کرنے کے لئے پھوڑا پھوڑا اکتزم کیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افتار کے ٹائم افتار کے ٹائم یہ جو افتار کا ٹائم ہوتا ہے نا جہاں میرے گہنے ساگی کسی ساگی جو ہے پکوڑوں میں سمسوں پہ کوئی چارڈ بنانے میں مسئول ہے کوئی کیا بنا گئے ٹائم ہو جاتا ہے اس وقت پڑتی ہے کہ جب آزانے میں فرم ہو جاتی ہے ابھی سمسے سیاد نہیں ہیں اس کے بغیرے افتاری نہیں ایک تو ہم اس دعا سے محمد ہو جاتے ہیں جو افتاری کے ٹائم افتاری کے ٹائم درو جماعت کے ٹائم کی اللہ رب العالمین اخفل تبندہ دو آگا نہیں کب لئی دا دا سے ٹائم اللہ رب العالمین سکھواری اللہ رب العالمین اس دعا دو آگا گئے نا در دیم دو آگا کب لیتے ہیں پکوڑوں کے لئے ہو زمانے میں خوینوں در دیم ساکوڑوں نے پکا در دیم کی خصوص در دو آگا احتمام کو پکا اللہ رب العالمین زمانے دا دو آگا درو جی دا میری ڈا سنجھ دسمان تیر اسی او زمد بخشش غزمان علشی نو محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خممید چا جی تھی دا آبت بخت خلقتے دا آبت نسب خلقتے چی درو جی میری ڈیر اسی او دی بخشش دا اللہ معافلکی گناہ انہوں گا پڑھیں اپنے شخص کے پسر واندے ہیں نکوشش کو ایک بکا کریں چیزا افتاری پٹھیں دا اللہ بلاللینینا دا دوا احتمام کو ایک بکا کریں اور دویم دویم امان دادے چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیزا گو جماتے چیزا گو جماتے چیزا دیکھے بجردی کے دا بلے لکے نا چیزنگا ٹیم اوشی باگو اوئی نفورن گو جماتے کہ سفاقی نہیں ہے دا خیر دے گئی دے سکر دم ہوئی نہیں دے گناہ دا سکران بڑی سکریں دے چی پر غیر آساس پر کرو نا رجانہ مادی یو کجری سکر ماں کا نو در دیم کی دوائی احتمام کو ایک بکا کر دی اور جماعت کی جنجی کو ایک بکا کر دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر در مخبرا کوم و خوہ خرخ خرخ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری سیٹی پر قدم رکھا تو جبیل نے کہا وہ لوگ بھی تباہ ہو باگواد ہو جائے وہ لوگ بھی بڑے بڑے نصیر بدوقت ہیں کہ جن کے پاس ان کے پورے مابا موجود ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اللہ سے جنت حاصلہ کرے گا میری جتنی بھی یہاں جوان بہنیں بیٹی ہیں ان سے میری درخواست ہے گزارش ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ و اگر ماں باپ جیسے نعمت عطا کی ہے یہ بڑی عزیر نعمت ہے اور میری بہنوں یہ وہ نعمت ہے جو باس آسان میں نہیں کھتی یہ وہ باپ کے پھول ہیں جو دنیاوی باپوں میں نہیں کھتے اور میری بہنوں یہ وہ آئینہ ہے یہ وہ شیشہ ہے جو ٹوٹنے کے بعد جڑانے لکھتے ان کی قدر کیجئے ان کی خدمت کیجئے اگر یہ خدمت نہیں کی تو جبلی عمین نے بددعا کی ہے بددعا اور خدمت کیجئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے پھر ہماری بدنصیبی میں کوئی شخص کی نہیں گئے اور میری بہنوں ہم چاندوں کو پیس چاندوں کو پہتے ہیں ان کا خیال کرتے ہیں اور پھولے ماں باپ جو جنت داخل کے لئے دو دروازے ہیں جنت کے خول کے امام حسد وسری رحم اللہ اپنے والد کے فوت ہونے پر والد فوت ہونے پر رو رہا ہے آنسوں پہ رہے ہیں لوگوں نے پوچھا امام صاحب آپ تو ہمیں سب کو استقامت کی تلقیم کرتے ہیں نصیت کرتے ہیں آپ باب کی وفات پر کیسے روئے ہیں تو امام حسد وسری رحم اللہ یہ ماباب میرے لئے جنت میں داخل کے لئے دو دروازے دو دروازے تھے جو آج ایک بند ہو گیا ایک دروازہ آج بند ہو گیا اور میری بہنوں یہ جنت کے دخول کے دو دروازے ہیں ہائے افسوس افسوس کہ ایک باب آٹھ دس بچوں کا پیٹ پارتا ہے آٹھ دس بچے بیمان ہوتے ہیں باب بگیشان ہی ہوتا آٹھ دس بچوں کے لئے مکمل انتظام کرتا ہے لیکن کہ جہاں جہاں وہ ماباب بھولے ہو جاتے ہیں ہائے ان کی باگی صاحبی ہے ان کی باگی تقصیم کردیتے ہیں یہ ایک مہینہ اس بائی کے پاس رہے گا ایک مہینہ اس بھائی کے پاس رہے گا ایک بھائی کے پاس رہے گا اور جس کے پاس وہ پہنچ جاتا ہے وہ بھی مہینے کے ایک ایک دن کو کھلتا ہے کہ کب کب مہینہ پھولا ہوگا اور یہ یہ یہاں سے جائے گا یہ باب یہاں سے جائے گا ماں یہاں سے جائے گا دوسرے بھائی کے بھائی بدبختی ہے بدرسیبی ہے اگر گروڑے ماں باپ ہمارے پاس موجود ہے دعوں سے دعوں کی ترخواست نہیں کرو اگر یہ بھی مہینے ہو اکثر ہمارے پاس پرچیاں آجاتی ہے خاری صاحب فنا پیوی بھائے ہیں ان کے لئے دعا کر دیجئے ان کے لئے دعا کر دیجئے ان کے لئے سب سے بڑا ولی جو ہے وہ آپ کے گگر میں آپ کا باپ موجود ہے ماں باپ سے بڑھ کر ولی اللہ پر ہو سکتا ہے اپنے ماں باپ کی تمہیں دیجئے ہاں میگرین جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ پت پت ہو جاتے ہیں ان کے چہرے پر بگویاں آ جاتے ہیں ہاں ان کے ہاتھ لگزنے لگتے ہیں پھر تمہارے جہیز کا سیڑی توڑ دیتے ہیں ان کے ہاتھ کام کرنے لگتے ہیں کاؤں لگستے ہیں بسارت ہوتا ہو جاتی ہے سماغت کام چھوڑ دیتی ہے دماغ شل ہو جاتا ہے لیکن ان کے بہنو یہ ایک کام کر سکتے ہیں ایک کام کر سکتے ہیں یہ جب لگستی ہوئی سباہ کے ساتھ اللہ کی برگاہ میں دعا کرتے ہیں تو محفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا جاتا کر عرش تر لگتی ہے تو بچو اس بات سے کہیں حیثہ ہو کہ ماں باپ کے ہاتھ اٹھائے ہمانا لیے بدعا میں بدعا میں دعا چاہے ہیں ہمیں تو دعا چاہے ہیں یہی سب سے بڑے ولی اللہ ہے جو آپ کے گھر میں موجود ہیں ان کی دعایں لیجئے اور گھر گھر کی دعایں نہیں ان کی خدمت نہیں کی اور اللہ رب العالمین نے جنہت آتا نہیں کیا تو محفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں یہ وہ بدوخت لوگ ہیں جن کو اللہ نے ماں باپ جیسی نعمت آتا کی اور انہوں نے ان کی خدمت کر کے اللہ سے جنہت حاصل لے گی تو میری بہنوں ایک ایک بے زبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جا رہا ہے اور راستے میں پیاس لگتی ہیں پاس میں کھوہاں ہیں اس کھوہ میں میں چھکتے ہیں پانی کیتے ہیں واپس اوپر آتے ہیں دیکھا کہ ایک پیاسا پتہ ہے جو زنین کی زنین چاٹ رہا ہے وہ شخص جو سوچا جس طرح کچھ دیر پی لے لے مجھے پیاس لگی میں پیاسا تھا اسی طرح یہ کتا بھی پیاسا تھا واپس اترا اسی سوئے میں اپنا موزہ نکالا چمڑے کے موزہ ہے پانی سکرہ اپنے موں میں پکڑا واپس اوپر کھوے سے نکل آیا اور اس کتے وہ کتا جس کے بارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا وَلَا لَا الْقَلْبُ فِي اِنَا اَحَبِقُمْ جب یہ کتا تمہارے برطب میں اُڈالتے تو اس کو ساتھ ملتبہ دونا ہے اور ایک ملتبہ مٹبنی سے مانجد جانا ہے اتنا پلید جانا ہے کہ کس کو پانی پلانے پر اللہ رب العالمین نے اس بندے کے ساتھ اپنے کو معاف کر دیئے آج گرے گر میں میرے پوڑے میں باپ وجود ہے اور میں اُڈالتے کی موں میں ایک گھوڑ پانی نہیں رہ سکتا ایک گھوڑ پانی جبھی اللہ رب العالمین مجھے توفیق نہیں دے دی دی ایک کتے تو پانی پلانے پر بنا معاف ہو سکتے ہیں یا تشرف المخلوقات ہیں پھر تمہارے معاف ہیں اُن کی خدمت پر اللہ رب العالمین کتنا عجر و ثوافہ تاتہ کرے گے تو میری اُبینوں یہ وہ وجوہاتیں اسباب ہیں جس کی وجہ سے انسان بدنصیبی بنتا ہے بدوقت بنتا ہے کوششیجئے کہ جب بھی محقق قصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو تو گھر پڑھا کرے نمبر دو جب بھی اللہ عمد العالمین ہمیں لبی صحت والی زندگیت فرمائیں غمزان مبارکہ یا ابابا کا رہینا آتا ہے اس لیے ہے کہ ہمارے گناہ دل جائے ہمارے گناہ ماں ہو جائے تو خوب دعائیں کیجئے خاص کر افتاری کے ٹائم تاکہ اللہ عمد العالمین اس ٹائم کسکت کے ساتھ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے خلاصی دیتا ہے تو اس ٹائم کو زائمت کیجئے پکڑے سسسے بننے میں وہ بعد میں بھی آپ کا سکتے اس ٹائم کو صرف مکمل احتمام کے ساتھ آپ دعا میں سکتے اللہ عمد العالمین سے خوب دعائیں مانگیں اور آخر یہی کہوں گا کہ ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ جب چلے جاتے ہیں اس دنیا سے پھر بردہ سوچتا ہے کاش کہ میں ماں باپ کی خدمت کر لیتا لیکن وہ موقع ہاتھ سے چلا جاتا ہے وہ موقع ہاتھ سے لیتے جاتا ہے تو میری جیدنی بہنے یہاں موجود ہیں جن کو اللہ عمد العالمین نے بوڑے بابا بابا مصیب کیے ہیں تو ان کی خدمت کیجئے ان کے ساتھ مسلم سلوک کیجئے اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق ہاتھ سمائے ماں علیہ اللہ اللہ بلالہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آمین 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 موسیقی